بسم اللہ الرحمن الرحیم بچھے یہ ہمارا نائنٹھ کلاس کا انگلیش کا یہ فرس لیکچر ہے جو نمبر سکس ہے دا قیدز وی این این پاکستان کہدازم کا وی این کا مطلب ہے تصور سیاسی بصیرت ایمیجینیشن ڈریم آئیڈیا اور پاکستان کہدازم کا تصور اور پاکستان کہدازم کی سیاسی بصیرت اور پاکستان کہدازم کی سیاسی بصیرت اور پاکستان بیٹا اس چپٹر کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہمیں learning outcomes ملنی ہیں پیپر کی حوالے سے وہ دو ہیں ہم نے ایڈورپ کی قائنٹس کو جاننا ہے انفینیٹیو اور جہرنٹس کو اور کنڈیشنل سنٹینس کو تو چپٹر کی تانسلیشن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں قیدی آزم کے بارے میں تھوڑا جاننا ضروری ہے آپ سب جانتے ہیں کہ قیدی آزم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے وہ ہمارے بابے قوم کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں نائی وجود میں آنے والی ریاست کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان مسائل کو حل کرنے کے لئے قیدی آزم نے دن رات کام کیا قیدی آزم ایک روح پرور شخصیت کے مالک تھے انہوں نے لوگوں کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی ترغیب دی اگرچہ وہ بیمار تھے اس کے باوجود بغیر آرام کی اپنا کام جاری رکھا قیدی آزم میں ایک عظیم رہنماء کے تمام خوبیاں موجود تھیں وہ مضبوط اخلاقی قدار کے حمل تھے وہ اپنی مانداری کے لئے بھی مشہور تھے وہ اصولوں کے آدمی تھے وہ ایک مضبوط قوت ارادی رکھنے والے انسان تھے ان کا رہنماء اصول کام کام اور مزید کام تھا ہمیں اپنے عظیم رہنماء کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اب سب بچوں نے ٹرنسلیشن کو بور سے سننے اٹینٹیو ہوگی بیٹھیں سارے بچے یہ ہمارا بیٹا فرسٹ پراغراف ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس کے دو لیکچر میں نے کیا یہ لیکچر نمبر ون میں اس کا فرسٹ آف یہاں تک کیا اور یہ پھر یہ سیکنڈ آف ہے اوکے پاکستان کے دوران انڈیفیکلڈ اور مشکل کے دوران ٹائمز وقتوں ابتدائی اور مشکل وقتوں کے دوران پاکستانز ایمرجنس پاکستانز پاکستانز کے ایمرجنس ابتداء ظہور وجود میں آنا سٹارٹ آغاز ظہور پاکستان کے ابتدائی اور مشکل وقتوں کے دوران ظہور پاکستان کے ابتدائی اور مشکل وقتوں کے دوران قائد آزم محمد علی جنا انڈٹوک انڈٹوک کیا کنٹری وائیڈ کنٹری وائیڈ ملک گیر ملک بھرکہ ٹور دورہ ویزٹ ٹریپ جرنی ظہور پاکستان کے ابتدائی اور مشکل وقتوں کے دوران قائد آزم محمد علی جنا نے ایک ملک گیر ملک بھرکہ پورے ملک کا دورہ کیا اکی ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپلز سپیرٹ ہی ہی مین آپ آپ مین قائد آزم پرونون یوز کیا اکی یہاں پہ نون یوز کیا تھا یہ پر اپر نون ہے اور یہاں پہ پر نون اکی تاکہ ہم نون کی ریپیٹیشن سے بچہ جائے ہی ایمڈ ایم ایٹ مقصد ہونا ہی ایمڈ اس سیکنڈ فور میں مقصد تھا ایٹ ریزنگ بڑھانا پیپلز سپیرٹ سپیرٹ مین جذبہ پیپلز لوگوں کا آپ کا مقصد لوگوں کا جذبہ اُبھارنا تھا پھر سنیں زہور پاکستان کے ابتدائی اور مشکل وقتوں کے دوران قائد اعظم محمد الجنہ نے ملک گیر دورہ کیا آپ کا مقصد لوگوں کے جذبے کو اُبھارنا تھا اوکے بیٹا آپ نے ورڈز میننگ کی آپ کو پی ڈیا فائل ملے گی آپ نے وہاں سے پرپیئر کرنے اور گرامر کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ٹرانسلیشن کو آپ نے لرن کرنے اس میں آپ نے ارلی اس کا میننگ دیکھنا ہے ڈیفیکلڈ ایمرجنس انڈر ٹو کنٹری وائیڈ ایم ایٹ ریزنگ بڑھانا سپیرٹ جذبہ اوکے جی سب بچوں نے اس کو پرپیئر کرنے ہیں اچھے طریقے سے ویل پرپیئر کرنے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں کلیر ہونے تو اس میں آپ نے ایک سنٹینس بھی کرنا ہے ریزنگ سپیرٹ اس کا پیپر میں سنٹینس بھی ہاتا ہے ریزنگ سپیرٹ یعنی کہ جذبہ بڑھانا جذبہ بڑھانا اوکے اس میں بیٹا ڈیفیکلڈ آپ سی انہوں نے دیکھ لیں ڈیفیکلڈ یعنی کہ مشکل کٹھن یعنی کہ tough horn hard ایمرجنس ایمرجنس کو مطلب ہے زہور اپتدہ یعنی کہ appearance coming into existence اوکے coming into being undertake کا مطلب ہے کرنا شروع کرنا ٹھیک ہے take on begin start countrywide ملک بھار پورا ملک یعنی کہ nation wide all over the world all over the country tour کا مطلب ہے trip journey visit اوکے گلوسری ورڈز ہیں اس میں آپ نے پہلے دو گلوسری ورڈ کرنے aptitude aptitude کا مطلب ہے فطری رجان natural ability fundamental کا مطلب ہے بنیادی basic or primary principle basic or primary principle اس دو کو آپ نے prepare کرنا ٹھیک ہے اور یہ translation کا آپ نے first half یہاں تک اس کو prepare پر پر پیئیر یہ امارا first لیکچر تھا اور اس کو اسے بچ میں prepare کرنا اللہ خیس